روڈوں کے مسئلے میں پشڑا ہوا جو ہمارا علاقہ بماغ تھا ہر دن آپ کے سامنے مسائل جو رہے ہیں روڈز کے لوگوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی لمبے سمیں سے اور ایک روڈ اس میں سے جو بڑا امپارٹن سوجندار پہ آکے اٹک گیا تھا اور اس کو روڈ کوٹ سے کننکٹیوٹی کی ایک بہت اشب ضرورت تھی دلی تک ہم نے اپروچ روڈ کے لیے کی ہے اور آج وہ ریزلٹ جو ہے وہ پبلک کے سامنے ہے اس بات کی بڑی خوشی ہے ہمیں مدہ لوگوں کا ہے اور لوگوں کی اب آج کو تیج سنگھ نے اٹھایا ہے تو اس روڈ بنیں گی اور بنا کے شوڑیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ایکٹیوٹی تھوڑا سا انیشیٹ کیا ہے اب پھر ہمیں کہیں نہ کہیں کسی کے بروسے بھی رہنا تھا ایڈمسیشن کے بروسے بھی رہنا تھا بات اٹھاتے رہے ہم لیکن جب جمعباری سے اس کو کرنا ہے تو اب اس کے اوپر تھوڑا ایکٹیوٹیوٹی کام ہو رہا ہے اور ایک جو ڈیو ٹائم چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے لیکن بن جائے گا اس کو لنگران نہیں ہونے دیں گے جازہ روڈوں کے مسئلے میں پشڑا ہوا جو ہمارا علاقہ بماغ تھا ہر دن آپ کے سامنے مسائل جو رہے ہیں روڈ کے لوگوں کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی لمبے سمیں سے اور ایک روڈ اس میں سے جو بڑا امپارٹن سوجندار پہ آکے اٹھک گیا تھا اور اس کو سروڑ کورٹ سے کنیکٹیوٹی کی ایک بہت اشب ضرورت تھی اس کا جو مسئلہ ہے ابھی نوارڈ میں ہماری انریبل ال جی پرشاسن میں ایڈمیسٹیٹیو کونسل میں اس کو اپروبل ملا ہے اس کے لیے ہمارا بماغ بدائی کا پاتر ہے اور جو بماغ کی ٹیم اس کے لیے فائٹ کرتی رہی ہے اس میں ریپرزنٹیٹیو کا رول رہا ہے ایڈمیسٹیشن کا رول رہا ہے سوشل جو ہماری انجیوز ہیں ان کا رول رہا ہے تو اس سب کو لے کے ایک خوشی کا مقام ہے اس لیے اب جو لوگ ہیں موارکباد کے حقدار ہیں تو ہم جے چاہیں گے کہ لوگ اس کا بچڑ کے فائدہ لینے کی کوشش کریں گے اور جہاں پی اس میں ارچنے رہیں گے اس کو ایک سمو طریقے سے حل کرنے کی کوشش رہے گی انگرش کا تو ایک لمبا سلسلہ رہا ہے لیکن پہلا تو ہمارا رہتا ہے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کے ساتھ جہاں پہ جیسے ہمارے بی ای پیز آتے ہیں انریبل ایم او ایس پی ایم او شریف جتیندر جی سوجندار میں جب آئے تھے دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں انہوں نے اس مسلح کو تھوڑا آگے بڑھایا ایڈمیسٹیشن نے جہاں سے ایک اپریزر لپورٹ بنا کے سیکریٹریٹ میں بھیجی تو کسی طریقے سے وہ جب تھلے برستے میں پڑھی پھر ہماری ساری ٹیم جیسے شریف بکرم جی اشوک جی رام سنگ جی اور ہم سب مل کے انریبل ایڈوائزر جو ہمارے لیوٹیننٹ ہیں جمہو کشمیر کے بٹناغر صاحب ان سے ہم ملے بٹناغر صاحب نے پھر وہ ہمارے کمیشن سیکریٹری کے تھرو ایک جلہ ریاسی کے لیے تھرو چیف انجینئر دو لیٹر بیجی انہوں نے کہ اس کو پی ایم جی ایس پی میں اور آر ایڈ بی میں اس کی ریپورٹس جو ہیں وہ ڈی پی آریں بننی ضروری تھی تو کسی طریقے سے ڈلے ہوا لیکن پھر بھی وہ آر ایڈ بی والا جو پارٹ ہے وہ تھوڑا کلیر ہوا یہاں پہ ایڈمیسیشن کو اس کا ہم بہت دنیا با دیں گے اور ابھی جو ہمارا اس کا سیکنڈ پارٹ تھا پی ایم جی ایس بھائی کے لیے وہ بھی ہمارا پرسس میں ہے سارا اس پر فورت فیز میں اس کی انلسٹنگ ہو چکی ہے تو جو آر ایڈ بی میں گیا تھا اس کی سٹیٹ کے پاس چونکہ فنڈنگ نہیں رہتی ہے تو وہ نوارڈ سے اس کا لون ملتا ہے تو اس نوارڈ میں وہ سکیم جو ہے ابھی ہماری سنکشن ہو کے سامنے ہے تو اس لئے اس انگرش کے ہم سب لوگ جو ہیں بماغ باسی خاص کر کے جن سمو جتنا بھی ہے وہ اس کے حصہ دار رہے ہیں تو ان سب کو جو بہت بہت مبارک جلہ ریاسی کی جو تحصیل بماغ ہے وہ تو جو ہماری سکسٹی پرسنٹ سیدھی سجندار سے آگے جو ہے وہ ڈسکونکٹڈ تھی اور اس کے ساتھ ادھنپر کی ایک پوری تحصیل جو مونگری ہے اس کی آواز جائی ہے وہ ریاسی کے لیے ہے اور ریاسی میں لوگوں کے گھر ہیں تو اس سے ہم کل میں لاکے اگر آنکلن کرتے ہیں ایک اسٹی میٹ اگر نکالتے ہیں تو جی آنکڑا مجھے لگتا ہے تیس 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 چالیس ہزار پپولیشن کا بن جاتا ہے کل میں لاکے یہاں سے وہاں آنے جانے میں دو طرفہ جو آج 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 آئی ہے تو چالیس پچاس ہزار لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا جب یہ روڈ بن کے تیار ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں خاص کر بماغ باسیوں کو مبارک ہواد دینا چاہتا ہوں اس کے ساتھ جسٹرک ریاسی کے بھی جو باسی ہیں سب کو مبارک ہواد دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ روڈ جو ہے ہمارے پچھلے ستر سال اسے اس کی ڈمانڈ چل رہی تھی لیکن خاص کر کے پچھلے پانچ سات سال سے اس روڈ کے اوپر ہم لوگوں نے بہت فوکس کیا اور خاص کر ہمارے بزرگ جتنے ہیں ان سب نے فوکس کیا اس کے لئے تو میں اس بات کی آج مبارک ہواد دینا چاہتا ہوں سب ہی بھواغ باسیوں کو اس کے ساتھ ہی جتنی ہماری ایڈسٹرک ایڈمنسٹیشن ہے ہمارے بیڈی سی ڈیڈی سی پی آر ایس سب نے اس کے لئے جس جس نوی جس فیلڈ میں اپنا فوکس لگتا تھا اس نے ہر فیلڈ میں کوشش کی ہے اور خاص کر ہمارے ایک چھوٹی سی ٹیم ہم لوگوں نے ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی اپروچ نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے اپنے لیول میں جیسے دلی تک ہم نے اپروچ اس روڈ کے لئے کی ہے اور آج وہ ریزلٹ جو ہے وہ پبلک کے سامنے ہے اس بات کی بڑی خوشی ہے ہمیں اور ہم یہی نویدن کریں گے کہ آگے آگے کا جو پراسس ہے اس کو جلدی سے جلدی کیا جائے اور ایڈمیسٹیشن سے بھی ہم یہی نویدن کریں گے کہ آگے کوئی بھی چھوٹی بڑی اٹن جو ہوتی اس کو جلدی سے سالب کر کے اس کارے کو جلدی سے جلدی شروع کیا جائے تو اس کے ساتھ ہی میں ڈسٹک ادھومپور کے جو باسی ہیں جیسے اپنے تصیل پنچاری مونگری ان جنتہ کو بھی میں موارک بات دیتا ہوں کیونکہ ان کے سب کے ریلیشن جو ہیں وہ ڈسٹک ریاسی اور ادھومپور کے بیچ کے آنا جانا جو ہوتا ہے وہ سبتہ ہوتا ہے تو اس روڈ سے بہت زیادہ تین تصیلوں کو بینیفٹ ہوگا اور خاص کر کے ڈسٹک دونوں جو ہیں وہ آپس میں ان کی کنیکٹیویٹی جو ہے وہ بڑے گی اور ٹوریزم جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا ایک سپورٹ ملے گی تو اس بات کی آج سبھی بماغ باسیوں کو بہت بہت پھر سے بتائی دینا چاہوں گا اس کے ساتھ ہی اس فیلڈ میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہوئی ہو کیونکہ جب ایک پریشر بنانا پڑتا ہے اس کے لئے کسی کو کڑوا بھی کہنا پڑتا ہے تو اس سے بھی ہم ایک طرح سے معافی چاہیں گے اور دوسری طرف سے یہ کہ پھر سے ہم سب کو موارک بات جو ہے وہ دینا چاہیں گے اور یہی کہیں گے کہ آگے مل کر کے موارکی ڈیولیمنٹ کے لئے اور جو فائٹ ہے وہ ہم کرنے کے لئے رڑی رہے ہیں بنداری صاحب جو ہیں ہم بہت بہت دنیواد کرتے ہیں ان کا کیونکہ ان سے ہم دلی میں جا کر کے ملے تھے پھر ان سے ہمارا سمپرک جو ہے وہ جب سے جمع ہو آئے ہیں تو ابھی تک ان کے ساتھ ہمارا سمپرک جو ہے وہ رہا ہے اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ خاص کر کے اس کارے میں بہت زیادہ رہی ہے اس کے لئے ہم بہت بہت ان کا بھی دنیواد کرتے ہیں